خدرت کے قہر کی اس سمیں ہم بات کریں گے بارش موسلہ دھار ہے اس کے قرآن باہر آ رہی ہے اور ہمارے دیش کی کئی سارے رج ایسے ہیں جو اس بھینکر بارش اور بارڈ سے پریشان ہیں ہم آپ کو یہ جو چار تصویریں دکھا رہے ہیں یہ الگ الگ جگہ کی تصویریں ضرور ہیں لیکن ہر جگہ آپ دیکھئے بہار میں ایک کی بعد ایک پل دھوست ہو رہے ہیں اسم کے کئی سارے زلے ہیں اسم جہاں جہاں بار ہے ساڑھے چھے لاکھ لوگ اسم میں ایسے ہیں جو بار میں بری طرح سے بھسے ہوئے ہیں اور جائپور راجستان ریگستان کی وہ راجستان کی راجستانی جائپور جہاں پانی بھرا ہوا ہے یہ آپ اسے گلوبل وارمنگ کہیں بدلتا موسم کہیں لیکن دیکھئے آپ اور بلکل یہی ہوا ہے اتر پدیش کے بطورہ میں شریف کرشن کی نگری میں جہاں پانی ہی پانی ہے اور بھاری بارش کے بعد وہاں پانی آگئی لیکن سب سے پہلے ہم بیہار کی اگر بات کریں تو بیہار میں اب پل ایک کے بعد ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں اور تیجسوی یادف تو یہ آروب بھی لگا رہے ہیں بیہار سرکار پر کہ یہ بھرشتہ چار کے پل ٹوٹ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک پل وہاں دھست ہو رہے ہیں یہ پانچوہ پل ہے جو چھپرا کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پرانا پل تھا حالانکہ لیکن دو نرمانہ دھن پل بھی اسی طرح سے ڈہے ہیں یہ پرانا پل تھا اور شہر در شہر تاریخ در تاریخ اگر ہم آپ کو بتا دیں تو دیکھئے اراریا سب سے پہلے اراریا آپ کو بتائیں اراریا میں اٹھارہ جون کو یہ نرمانہ دھن پل تھا جو ٹوٹا اور سیوان میں بائیس تاریخ کو ایک پرانا پل تھا جو بائیس جون کو ڈہے گیا اور اسی طرح سے اگر اٹھائیس تاریخ کی بات کر رہے ہیں آپ تو مدھوگنی میں یہ ایک پرانا پل تھا جو بھاری بارش کو سہ نہیں سکا اور اس کے بعد وہ ڈہے گیا پھر اس کے بعد نمبر ایک اور پل کا آتا ہے موتیہاری تیئیس جون کو موتیہاری میں ایک پل کے ستی یہ ہوئی کہ وہ بھرورا کر گر گیا اگر موتیہاری کے بعد کشن گنج کا ہم رکھ کریں تو ستائیس جون کے بعد صرف پانچ دن بعد وہاں پر ایک پرانی پلیا تھی جو بھاری بارش اور بھار کے پانی کا بوجھ سہ نہیں پائی اور تین جولائی دو دن پہلے ایک وسترت ریپورٹ ہم بیہار پر آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پل نے جل سمادھی لے لی پیہار کے سارن زلے کے جنتا بازار تھانا شیطر کی جنتا بازار ڈھوڑ اسثان کے قریب گنڈ کے ندی پر یہ پل بیس سال پہلے بنا تھا لیکن کل صبح قریب دس بجے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے پل تھرام سے گر گیا بہت کھیت کے ساتھ یہ آپ کو بتانا پڑا ہے کہ گنڈکی ندی کے اوپر دو ہزار چار میں بنا پل دھرہ سائی ہو گیا ندی خودائی کا وجہ سے ندی خودائی میں لپڑلاہی برکنے کے وجہ سے پول دھرہ سائی ہو گیا اور پول دھرہ سائی ہو گیا دو پنچائیتو دو گاؤں کا سمپرک اوٹ گیا کسی پل کے لیے بیس سال پڑی میاںد نہیں ہوتی لیکن لگتا ہے کہ بیہار میں پول اور پولیاؤں کے گرنے کا موسم چل رہا ہے تب ہی تو دنا دن وہاں سے پول گرنے کی خبریں آتی رہی اس پول کے گرنے سے سیوان زلے کے بھگوانپور ہارٹ پرکھنٹ سہید ستھانی پرکھنٹ کے دو پنچائیتوں کا آوکمن بادیت ہو گیا ہے بیس دنوں بعد شاونی میلا لگنے والا ہے اس اوسار پر ہزاروں کی سنکھیں میں شدھالوں کا آوکمن اسی پول کے راستے ہوتا تھا اب اس پول کے دھوست ہونے سے مندر میں جلا بھیشک کرنے والے شدھالوں کو 6 کلومیٹر دور کا سفر تائے کر آنا پڑے گا اب ایک اور تصویر دیکھئے سیوان زلے کا یہ پول ہے جو مونسون کی بارش کی مار جھیل نہیں پایا سیوان کے مہراج گنج پرکھنٹ میں ایک ہی ساتھ کل تین جگہوں پر پول گرنے کی گھٹنا ہوئی دیوریا پنچائیت میں گنڈک ندھی پر 6 سے 10 لاکھ کی لاغت سے 1998 میں ایم پی فنڈ سے بنا دو پول اور اسی پرکھنٹ کا سکندر پور گاؤں کی چھاری پر بنا پول کل دھوست ہو گیا دس دن پہلے بھی پٹڑی گھرولی پول بھی گر کر دھوست ہو گیا تھا پچھلے دو سپتہ میں اراریا، سیوان، موتیہاری، کشنگنچ اور مدھوبنی میں کل 6 پول پولیا پہلے ہی دھوست ہو چکے ہیں 18 جون کو اراریا میں 12 کروڑ کی لاغت سے بکرا ندھی کے اوپر بن رہا پول دھوست ہو گیا تھا بیہر میں پول گرنے یا درکنے کی حالیا تصویریں دیکھئے کشنگنچ کے بندی ندھی پر بنے پول کی دورتشا دیکھئے تیز بارش کے بعد ندھی کا جلستر بڑھ گیا جس میں بندی ندھی پر بنا پول کا پلر خریب ایک پھیٹ تک نیچے دھس گیا پول تقریباً 15 سال پرانا ہے بیہر کے مدبانی زلے کی پچھلے ہفتے کے اس ویڈیو کو دیکھئے کوسی ندھی کے مہاپتیا سڑک پر بنا غریب 77 میٹر کے اس پول کا بیم گر گیا بتایا جاتا ہے کہ حادثی سی دو دن پہلے ہی بیم کو ڈھالا گیا تھا بیم گرنے کی وجہ ندھی میں آئے پانی کے تیز بہاؤ کو بتایا جاتا ہے پول گرنے کی ان گھٹناؤں سے پچھلے ساتھ بھاگلپور میں پول گرنے کی گھٹنائیں تازہ ہو گئیں خگڑیا کی اگوانی سے سلطان گنج تک قریب 3 کلومیٹر سے زیادہ لمبے پول کے 3 پائے دھوست ہو گئے یہ پول غریب 17 کروڑ کی لاغت سے بن رہا تھا ایک کے بعد ایک دھوست ہو رہے پول کو لے کر نتیش کمار وفقش کے نشانے پر ہیں فیلحال حادثوں کے پیچھے پارش کا بہانہ ہے لیکن آروپ ہے کہ پول کے نرمان میں گھڑیا نرمان ساماکری کا استعمال کیا گیا ایک طرف پول گر رہے ہیں دوسری طرف سرکار پر اب سوال اٹھ رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے جواب دینے کے لیے دیپتی سیم ویجی سنہا بھی سامنے آئے کیا کہا انہوں نے وہ بھی سنگیے سر لگاتار جس طرح سے گھٹنائے ہو رہی ہیں کل پانچ پولوں کا دھرہ سائی ہونا آج ایک شپرا میں پول گر گیا مطلب یہ کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہے لوگ دیکھیں میں تو پہلے بتا دوں کہ لوگوں کے من میں یہ کنفیوجن ہے کی پتھ نیرمان بیبھاگ کا ہے تو یہ سارے پول پتھ نیرمان بیبھاگ کے نہیں ہیں ہمارے گرامین کارج بیبھاگ کے ہیں اور ہم سب کی جیمعباری ہے کہ اس کو پوری طرح سے تحقیقات کر کر کے جانچ کر کر کے کاربائی کرنے کا ایسے میں بتا دوں کہ انیس سو ایکاسی ویراثی کا پول گیرا بانوے تیرانوے کا پول گیرا ہے ابھی دو ہزار تین چار کا پول گیرا ہے یہ اب جو نیتا پرتیپکچ ٹویٹ کر کے پرسند ہو رہے ہیں تو ان کو جانکاری رکھنی چاہیے کہ کونگریس اور راجت کے پیریٹ کے بھی کئی پول گیرا ہے اور کونگریس راجت کے پیریٹ کا پول نہیں ہوتا ہے نو انڈیا کا پول ہوتا ہے پول کے اندر اگر جو ڈیجائن میں گھر بڑی ہے تو وہ اس سے ٹھیکے دار کو وہ اس سے کونٹیکٹر کو بلیک لیسٹڈ بھی کرنی چاہیے ڈیجائن کی جانچ بھی ہونی چاہیے آج گرامین کارج بیواغ کے منتری نے اس پر بیان بھی دیئے ہیں کمیٹی بھی گٹیت کیے ہیں اور ماننیے بیہار کے مکمنتی نیتیس کمار جی اس کو لے کر کے پتھ نیرمان بیواغ گرامین کارج بیواغ سبھی سیکیٹری کو لے کر کے بیٹے بھی ہیں ہم نے بھی اپنے بیواغ میں یہ نیردیس کیا ہے کہ انورکچن کی جو پولیسی تھا اس کو اور اس طرح کے پولوں کے رکھ رکھاؤ کہ بھی دیکھ بھال ہونی چاہیے اور جن لوگوں کی گر بڑی پائی جاتی ہے چاہے وہ کونٹیکٹر ہو یا پدہ دکاری وہ مافی کے لائک نہیں رہے گا اور آگے وہ کام نہیں کر پائے یہ بھی سنسچی سرکار کرے گی ڈیپٹی سی ایم کا بیان آپ نے سنا اگر بیہار میں پول گر رہے ہیں تو اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ جواب دے ہی سرکار کی ہے اگر پول پورو سرکاروں میں بنے ہیں تو ان کے مینٹیننس کی ان کے رکھ رکھاو کی ان کو دیکھنے کی ذمہ دارے بھی سرکار کے تھے اور یہی سوال اب آر جی ڈی اٹھا رہے ہیں نیتیش کمار جی کے سرکار میں تو نیتیش جی کا جو بیوستہ ہے جو سسٹم ہے وہ تو کام نہیں کرنے دیتی آج جو لگاتار بیہار میں لگوار درجانوں پول گر رہے ہیں یہ تو آسچار کی بات ہے انڈیا کی سرکار ہے بیہار میں سترہ اٹھارہ برسوں سے ڈبل انجن کی سرکار ہے اور آسچار تب ہوتا ہے جب نیرمان دھین پول جب گر رہے ہیں تو آپ تو بھاگمانی مالک ہیں جنتہ سب کچھ سمجھ رہی ہے اور دوہزار پچیس میں ایسے نتاؤں کو جنتہ سارے چیزوں پر مانین مکمانتری لیتیش کمار جی نے کلی سمجھ کا کیا ہے اور سکت کاروائی کا آدیس بھی دیا ہے جہاں مینٹیننس پولیسی نہیں ہے اس کو مینٹیننس پولیسی کے انترگت لانے کے لئے نیردیس کی ہے اور جو اس میں سنلیت ہوں گے جو پدادیکاری ان کے خلاف کاروائی ہو سکتا ہے کہ حاصل ہوتے رہتا ہے ہم لوگ کے ہاں وہ پول ہے اس کا اپروچ کیلئے ساٹھ لاکھا جو ہے اسٹیمنٹ گیا ہوا ہے دونوں وگر سے اپروچ کٹ گیا آبا کا منبادی تھے اور باڑھ کا علاقہ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارے ہاں باڑھ کی تیاری کی سمیقشہ کی جائے ہمارے ہاں سترہ ورنہو ہے باڑھ پندرہ ورنہو ابھی کھڑا فڑا جر جر اور سب سے زیادے باڑھ ہی سیلا میں ہمارے ہاں آتا باڑھ کے لئے کوئی تیاری نہیں کوئی تیاری نہیں کوئی تیاری نہیں ریپورٹ آنے دیجئے کس کی گلتی ہے اور کیوں ایسا ہوا جو بھی جمعے وار ہوں گے ہر حالت میں انہیں سجا ملے لیڑ سال گرامین وکاس منتری شہری وکاس منتری پل نرمان نگم کے چیئرمین آپ کے پریٹن کے منتری سب ہی منتری مانیہ تیجسوی یادو رہا ہے دو ورش کی ایکسپریئنس میں وہاں بھی بتائیں لیکن گھٹنا ہے دربا کے پور نہیں اور اس کے میں خود بھی سمجھنے میں اسفل ہوں کہ اچانک ایسا کیوں ہو رہا تو بیہار میں عالم یہ ہے کہ روز کہیں نہ کہیں پل گھر رہے اور پچھلے اگر کچھ دنوں کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت سارے پلوں کی سکھیا ہے اور یہ عالم ہے کہ بیہار کے جو مکی منتری نتیج کمار ان کو ہاتھ جوڑنا پڑ رہا ہے اپنے ادھکاریوں کے سامنے کہ آپ اپنا کام کریے سنیے ذرا سنواتے ہیں سنواتے ہیں